بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق گیمنگ ایڈ کشن یا گیم کھیلنے کا نشاہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ انسانی جسم اور ذہن کو بری طرح متاثر کرتا ہے آج کل کے دور میں جب ہر انسان کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح کی گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں حالیہ دنوں میں نوجوان نسل پب جی کھیلنے کے نشے میں اس حد تک مبتلا ہے کہ گزشتہ دنوں پہلے فیصلہ بعد کا ایک نوجوان اس گیمز کو کھیلنے کے سبب اس حد تک ذہنی دباؤ کا شکار ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ڈاکٹروں کے مطابق یہ پچھلے دو مہینوں کے برمیان ہونے والی چوتھی موت ہے جس کا شکار پب جی کھلنے والے افراد ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ پب جی انسانی احساب پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے کہ نوبت موت تک پہنچ رہی ہے اس حوالے سے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پب جی کیا ہے یہ ماضی کی بہت ساری گیمز کی طرح ایک گیم ہے جس کی سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ یہ فری کھیلی جا سکتی ہے اور اس کو کوئی بھی کھیل سکتا ہے اس کھیل کی دوسری خاص بات جس کے سبب اس میں مبتلا لوگوں کے قریض میں بہت اضافہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں اپنے مقابل کا انتخاب آپ اپنے دوستوں میں سے کر سکتے ہیں اور اس دوران ان کے ساتھ لائیو چیٹ بھی کی جا سکتی ہے یہ اس گیم کا ایسا فچر ہے جس نے اس گیم کے کھیلنے والوں کو نشے کی طرح خود میں جکڑ رکھا ہے پب جی کے کیا اثرات ہیں پب جی کے وہ اثرات جس کے سبب لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں نمبر ایک صحت کے مسائل پب جی کھیلنے والے اس گیم کو کھیلنے کے دوران گھنٹوں تک بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موبائل کی چارجنگ ختم ہونے لگتی ہے تو اس گیم کو کھیلنے والے اس کو چارجنگ میں لگا کر بھی مستقل طور پر کھیلتے ہیں جس کے سبب ایک جانب تو ان میں موٹاپا شروع ہو جاتا ہے ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے کے سبب ان کے پتھے اور ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اسکرین پر نظر جمانے کے سبب بھی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے نمبر دو دماغ پر اثرات ماہرین نفسیات کے مطابق جب یہ گیم کھیلی جاتی ہے تو دماغ کے سیل شروع میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ ایسے ہارمون کا افراد کرتے ہیں جس کے باعث انسان خود کو ایک اندیکھی دنیا کا باسی سمجھنے لگتا ہے جس سے اس کے دماغ کے احساب بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور ان میں کھچاؤ کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور اس خیالی دنیا سے باہر آنے کے بعد بھی انسان خود کو اسی دنیا کا حصہ سمجھتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے نمبر تین رویے میں تبدیلی اس گیم میں دشمن کو ہلاک کرنے اور اپنے دفاع کرنے کے سبب انسان کے اندر ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر اشتیال پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ان کے اندر تشدد کے احساسات پیدا ہوتے ہیں نمبر چار معاشرتی زندگی محدود ہو جاتی ہے اس گیم کو کھیلنے کے سبب انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور وہ اردگرد کے افراد کو اپنے اور گیم کے درمیان رکاوٹ سمجھتا ہے اور اس وجہ سے ان سے دور بھی بھاگتا ہے جس کے سبب اس کے معاشرتی رابطے محدود ہو جاتے ہیں اور سماجی رابطے کرنے میں دشواری محسوس کرنے لگتا ہے نمبر پانچ غلط اقدار کی ترویج ہوتی ہے بچے عام طور پر وہی برطاؤ سیکھتے ہیں جو وہ گیم میں دیکھتے ہیں اس گیم میں اپنے دشمن کو جان سے مار دینا سکھایا جاتا ہے جس کے سبب بچوں میں عدم برداشت کا رویہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کے اندر دوسروں کے خلاف برداشت کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے